دیکھیں یہ بڑی کاروائی جو ہے بیر رات کو کمیسٹیٹ کی جو سی ایسٹی ٹیم ہے ان کے دوارہ کی گئی تھی کوت والی علاقے میں ایک مکان پر دبش ماری گئی تھی اور دو آروپیوں کو گرفتار کیا گیا تھا ان کے دو ساتھی بھی پولیس نے گرفتار کیے تھے اور ایک بڑی ماترہ میں ایک بڑی جو رقم ہے یہ ایسا پہلا معاملہ ہے پورے دیش میں جہاں پر سٹے بازوں کے خلاف کاروائی کی ہو اور اتنی بڑی رقم جو ہے پولیس نے برامت کی ہو تریبا چار کروڑ بیس لاکھ روپے کی جو رقم ہے پولیس نے برامت کی ہے اور اس کے بعد جو پولیس کے عادقاری جب اس کی پریس وارتہ کی تیاری کر رہے تھے بڑے عادقاری ورشت عادقاری کمیسٹیٹ کے اسی بیچ میں کوتوالی کے جو ایسی پی ہیں میک چند مینا انہوں نے میڈیا کو یہ جانکاری لیگ کر دی اور کچھ ایک چینلوں کو میڈیا کو بیٹ دے دی اس سے جو ورشت عادقاریوں کو جب اس کی جانکاری ملی جب وہ پریس وارتہ کی تیاری کر رہے تھے انہوں نے جب جانکاری ملی کی ایسی پی نے اس طریقے کی بائٹ دی ہے میڈیا کو جانکاری لیگ کی ہے تو اس کے بعد جو کمیسٹیٹ کے جو عادقاری ہیں بڑے عادقاری وہ پوری طریقے سے خاصہ ناراج ہوتے ہوئے دکھائی دیئے اپنی ناراضگی بھی جاہر کی ہے انہوں نے اور اس کے بعد میں یہ جو بڑی کاروائی جو سی ایسٹی ٹیم نے کی تھی پریس وارتہ کی جو تیاری کی جا رہی تھی اس پریس وارتہ کو جو ہے رد کر دیا گیا لیکن کہیں نہ کہیں یہ مانا جا رہا ہے کہ جس طریقے سے جو کوتوالی کی جو ایسی پی ہیں میں ایک چند مینا جس طریقے سے وہ کریڈٹ لے رہے ہیں سی ایسٹی ٹیم کا تو ایک سوال یہ اٹھتا ہے کہ ان کے علاقے میں جو ہے سٹے کا بڑا کاروبار چل رہا تھا بڑا گینگ جو ہے سکریہ تھا لیکن کمیشنر کی جو سی ایسٹی ٹیم ہے انہوں نے ریڈ ماری تو کیا انہیں اس کی جانکاری نہیں تھی اور اگر انہیں جانکاری تھی تو انہوں نے اس پر کاروائی کیوں نہیں کی اور جب سی ایسٹی ٹیم نے جب اس پر کاروائی کی تو سی ایسٹی ٹیم کا جو کریڈٹ ہے وہ خود لیتے نظر آئے تو اس سے جو بڑے عدیقاری ہیں کمیشنر کے وہ خاصا ناراج ہوتے ہوئے دکھائے دیا سوال یہ اٹھتا ہے کہ ان پر کس طریقے کی کاروائی ہے وہ کی جائے گی چلے بہت بہت شکریہ